بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا نیکس ٹاپک سٹارٹ لیں گے 13.2 ایکسرسائز کو ہم سٹارٹ لیں گے سب سے پہلے تو آپ مارکنگ کر لیچے جو آپ کی ایکسرسائز کے کوششن ایڈ ہے انڈیٹر کوششن نمبر 1, 2, 3, 6 and 7 ٹھیک ہے یہ 5 کوششن آپ کی ایکسرسائز کے ایڈ ہے تو آج ہم سب سے پہلے کوششن نمبر 1 کو ڈسکرس کریں گے کوششن نمبر 1 کو اگر آپ دیکھیں تو سرکمسکرائب آسرکل آباؤٹ آر ٹرائنگل ٹھیک ہے A, B, C with sides A, B, 6 cm B, C, 3 cm C, A, 4 cm کلاس اب سب جانتے ہو ٹرائنگل کیسے کنسٹرکٹ ہوتی ہے اگر ہمیں 3 سائیڈز گیون ہو تو ٹھیک ہے ہمیں کوئی آنگل نہیں گیون کچھ بھی نہیں گیون لیکن اس نے ہمیں کہا ہے ایک سرکمسکرائب سرکل بناو ٹھیک ہے اب سرکمسکرائب کیا سرکل ہے ایک انسکرائب سرکل ہوتا ہے اور ایک سرکمسکرائب ہوتا ہے سرکم مطلب جو سرکم فیرنس یعنی باؤنڈری سے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کا مطلب جو ٹرائنگل کے اندر سے پاس ہوگا آپ کے بعد اندر سے ٹھیک ہے ٹرچ کرے گا اس کی تینوں سائیڈز کو تو اب سب سے پہلے ہم دیکھیں سرکمسکرائب سرکل کو بنانا سٹارٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں ٹرائنگل کنسٹرکٹ کرنی ہے تھری سائیڈز کی جب ہمیں گیون ہوتی ہے تو اس پر ہم ٹرائنگل کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں ٹیک یور سکیل کلاس اینڈ روہ لائن سیگمنٹ اے بی سکس سینٹی میٹر ٹھیک ہے آپ نے سکیل لینا ہے اور ایک لائن سیگمنٹ رو کرنی ہے سکس سینٹی میٹر کی دیز ون سیکس اینڈ زیرو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے سکس سینٹی میٹر کی لائن سیگمنٹ رو کر لی یہاں پہ کلیر نہیں ہے پہن سیڈ رو کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے ٹھیک ہے تو سکس سینٹی میٹر کی آپ نے لائن سیگمنٹ کو ڈرو کر دیا اور اس کا نیم ہے اے بی اے بی سکس سینٹی میٹر اچھا اب اے بی تو سکس سینٹی میٹر ڈرو ہو گئی لائن سیگمنٹ ٹھیک ہے جیسے ہم نے فرس سٹیپ آف کنسٹرکشن لکھ دیا ڈرو آل لائن سیگمنٹ میرمنٹ اے بی سکس سینٹی میٹر فرس سٹیپ آپ کو ہو گیا دوننا دیکس نیکس سٹیپ اس بی سی 3 سینٹی میٹر اب آپ نے اپنی کمپس لینی ہے اور 3 سینٹی میٹر اوپن کر لینے ٹھیک ہے آپ نے 3 سینٹی میٹر اوپن کر لینے اوپن کرنے کے بعد آپ نے b یا c پہ رکھ کے 3 سینٹی میٹر کی آرک لگانی ہے c پوائنٹ تو میرے پاس گیون نہیں ہے لیکن v پوائنٹ میرے پاس گیون ہے b پوائنٹ پہ رکھ کے میں 3 سینٹی میٹر کی آرک باست کروں گی ٹھیک ہے آرک لگاں گی 3 سینٹی میٹر کی آرک لگ گی اب وہ کہتا ہے C سے A 4 سینٹی میٹر اب ہم اپنی کمپس کو 4 سینٹی میٹر اوپن کرتے ہیں اور ہم C یا A A میرے پاس موجود ہے ورڈکس A پر رکھ کے میں 4 سینٹی میٹر کی آرک لگاں گی جو میرے ان دونوں پروز کو میٹ کرے ہی ٹھیک ہے ایک پوائنٹ پر میٹ کرے ہی یہ دونوں آرک یہ پوائنٹ ہے جی پوائنٹ C ٹھیک ہے تو اب آپ نے سیکنڈ سٹیپ جو لکھا وہ کیا لکھا کہ from point A draw an arc of radius 4 سینٹی میٹر from point B draw another arc of radius 4 سینٹی میٹر ہم نے جو ہمارے پاس B پہ ہم نے draw کیا وہ 3 سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے draw another arc of radius 3 سینٹی میٹر which cuts previous arc at point C جس نے previous arc کو C پوائنٹ پہ cut کر لیا اب آپ نے C کو join کر دینا ہے A سے اور B سے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی required triangle آپ کو مل جائے B کو ہم A کو C سے اور B کو بھی ہم C سے join کر دیں گے ٹھیک ہے ہم نے join کر دیا اب ہمیں triangle مل چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم triangle کے right by side تمام sides کے right by sectors draw کریں گے right by sectors ایک point پہ meet کریں گے ٹھیک ہے اس point کو اس point سے ہم circumscribe circle draw کریں گے اب right by sector کیا ہوتا ہے اگر side A B کا right by sector آپ کو draw کرنا ہے تو اس کا half سے تھوڑی زیادہ compass open کر کے آپ نے upward direction میں اور downward direction میں آپ لگانی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی سین ہم یہی کام کریں گے جو previous arc کو cut کرے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا right by sector draw ہو جائے گا site A B کا site A B کا right by sector آپ نے draw کرنا ہے with the help of dotted line جب site A B کا right by sector draw ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا ہم name رکھ دیں گے چلیں ابھی ہم right by sector draw کرتے ہیں A B کا جس کا ہم name رکھ دیتے ہیں O P ٹھیک ہے O P اب ہم دوسری site کا right by sector draw کریں گے ready site B C B C میں اگر آپ دیکھو تو یہ اس کا mid سے تھوڑی زیادہ کمپس open کر لیجیے open کرنے کے بعد اس کا right by sector draw کریں ٹھیک ہے اس سائٹ کبھی right by sector ہم نے draw کرنا ہے B اور C پہ رکھتے آپ اس کو draw کرو گے ٹھیک ہے اب یہ جہاں سے میٹ کریں گے اس کو میں کسی اور کلر سے draw کر دیتی تاکہ اس کے لئے easy ہو جائے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے ان دونوں کو میٹ کیجئے with the help of dotted line یہ پاس ہوگے یہ بھی ہمیں ٹھیک ہے اس سائٹ کا right by sector draw ہو گیا اب ہم third سائٹ کا right by sector draw کریں گے سائٹ A C کا اس کو ہم نے C یا A پہ رکھ کر آپ نے کمپس کو half سے تھوڑا زیادہ open کر لینا اسی طرح سے آپ نے اس کا right by sector draw کرنا ہے ٹھیک ہے A پہ رکھ کے بھی ہم مارک لگائیں گے تینوں سائٹ کے آپ نے right by sector draw کر لینا ہے اب آپ right by sector pass کرنا ہے اس طرح سے draw کر دیتی ہوں تا کہ آپ کو easy ہو جائے ایک اور ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ان پوائنٹ کو پاس کریں گے ٹھیک ہے ڈی ہلپ آف ڈوٹڈ لائنے سے پاس کی جائے دیکھیں تینوں right by sector ایک پوائنٹ پہ میٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے that is called a point of concurrency یہ ایک point ہے ٹھیک ہے اس point کو ہم o کا name assign کر دیتے ہیں اب یہ آپ نے right by sector draw کیے آپ name assign کر دیجئے o سے لے a a sorry o o o q and then o r ھیک o p o q or r to آپ نے 3 sides right by sector draw دیئے 3 right by sector point to meet that is point o now we d here draw right by sector op o q and or of sides a b b c c respectively جو concurrent ہوئے o point پہ ھیک اب o کو as a center لے کر آپ نے کسی ایک radius تک اپنی compass کو open کر nai چاہے o a a c or c b k o a b c kis ایک radius کی آپ اپنی compass open کر لینا ہے اور آپ پاس کر na ہے جی سرکل ٹھیک ہے اب میں سے ٹھیک ہے اور یہ ہی آپ کا circumscribe circle ہے ٹھیک یہ دیکھئے a b c through a b c 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 اگر آپ نے اس کا ریڈیس کی کیوں و ایک تک کی خانہ ہوں تو آپ نے اس کا ریڈیس میرمان کرنا ہو تو آپ نے سوال سے لے کر پوائنٹ ایو پوائنٹ ایو پوائنٹ بی تک کی میرمان کر لینا ہے یہ دیکھیں پوائنٹ او سے اگر ہم پوائنٹ اے تک آ جائیں تو یہ میری میرمان بن رہی ہے ثری پوائنٹ ثری سنٹی میٹر کی صnak کرا plugہ حصصود رحمت ہے تو ہم نے جب اس کا ریڈیس کی کیا فائنڈ اوٹ کیا تو وہ کتنا آپ کے پاس آیا 3.3 cm اور radius find out کرنے کے لئے آپ نے O سے A تک کی measurement کر لینا ہے یا O سے B یا O سے C کیونکہ دیکھیں کوششن میں وہ آپ سے نا also measure its circum radius اس کا radius بھی مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کہا taking O as a center and radius equal to O A یا O B یا O C draw a circle passing through the vertices kin vertices سے وہ circle pass ہوا A B and C سے تو this is the required circum circle یہ ایک required circum circle ہے whose radius to be 3.3 cm جس کا radius 3.3 ہے اس کا کوئی calculation نہیں ہے یہ آپ نے scale کی ہے 3.3 کو find out کرنے ٹھیک ہے یہ دیکھئے 0 اور یہ O تک آپ اگر آئیں گے تو 3.3 کی measurement ہے ٹھیک ہے تو اس لئے radius اس کا 3.3 cm ہے اوکے کلاس اس کو اس کوششن کو آپ نے کوپی پر کرنے اپنی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملاقات ہوتی ہے نیکس کلاس کے ساتھ اوکے اللہ فیس